شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امام حسن اور امام حسین کو امیر المومنین امام علی ابن عبی طالب کی وسیعت جب ابن ملجم ملون نے آپ کو ضربت لگائی میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈڑتے رہنا اور دنیا تمہاری کتنی ہی طلبگار ہو تم دنیا کے طلبگار نہ بننا اور دنیا کی جس چیز سے تمہیں محروم کر دیا جائے اس کا غم نہ کھانا جو کہو حق کی حمایت میں کہو اور جو عمل کرو عجر کے لیے کرو ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہو تم دونوں کو اپنی تمام اولاد کو اپنے کنبے کو اور جسے بھی میری یہ تحریر پہنچے میری وسیعت ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈڑتے ہوئے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا اور باہمی تعلقات درست رکھنا کیونکہ میں نے تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارت فرماتے سنا ہے کہ باہمی کشیدگیوں کو دور کرنا عام نماز روزے سے افضل ہے دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو ایسا نہ ہو کہ انہیں ایک دن کھانا ملے اور دوسرے دن نہ ملے اور نہ ایسا ہونے پائے کہ وہ تمہارے سامنے قسمہ پرسی کی حالت میں زائع ہو جائیں اور خدا سے ڈڑتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا کیونکہ وہ تمہارے نبی کی وسیعت کے مزداق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ان کے بارے میں تاقید فرماتے رہے یہاں تک کہ ہمیں گمان ہو گیا کہ آپ انہیں حق کے وراثت بھی عطا کرنے والے اور دیکھو قرآن کے بارے میں خدا کو نہ بھولنا ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کے احکام پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈڑتے رہو کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے اور خدارہ اپنے پروردگار کے گھر کو جب تک جیتے رہو خالی نہ چھوڑنا راہ ہمیں مال جان اور زبان سے جہاد کرنے کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا باہمی تعلقات کو استوار رکھنا اور آپس کے دادو دہش میں فرق نہ آنے دینا اور خبردار نہ ایک دوسرے سے پیٹ پھیرنا نہ ایک دوسرے سے کٹ کر رہنا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کو ترک نہ کرنا ورنہ بدکار لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوں گی پھر اشارت فرمایا اے اولاد عبد المطلب خبردار ایسا ہرگس نہ ہونے پائے کہ میرے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تم مسلمانوں کے خون سے پھولی کھلنے لگو اور امیر المومنین مارے گئے امیر المومنین مارے گئے کے نعرے لگانا شروع کر دو سنو میرے قتل کے بدلے میرے قاتل کے سوا کسی کو ہرگس قتل نہ کرنا خیال رکھو جب قاتل کی ضربت سے میری موت واقع ہو جائے تو اسے ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت لگانا اور دیکھو اس شخص کی لاش کو مسلانہ کیا جائے ناک کان وغیرہ نہ کٹے جائیں کیونکہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کی لاش کو مسلانہ کرنا اگچہ کٹنے والا کتہ ہی کیوں نہ ہو